مسیح یسو کے جلالی اور قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی اسلام دیو ہم سب خوش ہے ہاں جی ہیلیلویہ ہیلیلویہ شیئر پر تعلی بجائیں یسو کے لیے یسو کے لیے تعلی بجائیں یسو کے لیے جوہے بیٹیوں اور جوہے ہیں یسو کے لیے میں نے انیسیہ کہا کہ جب آپ یسو کے لیے تعلی بجائیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ آپ کے سر سے اوپر ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہیں بھی عبادت میں آپ کو کہا جاتا کہ یسو مسیح ناسی کے لیے تعلی بجائیں خداوند کے لیے تو پھر آپ کا جو انداز ہے وہ ویسے ہی ہونا چاہیے چلے بجائیے ایک بار ہم سب خوبصورت ہم سب خوبصورت آمین خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ وہی انساری عزت کے آنر کے تولت کے شہرت کے بزرگی کے لائق ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی دیتا ہے جو مجھے اور آپ کو شفا دیتا ہے جو میرے اور آپ کی زندگی میں اپنے مجزات کو ریلیز کرتا ہے وہ مجھے اور آپ کو ازاد کرتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ ایسے خداوند کے لیے تو جتنی بھی شکر گزاری کی جائے کم ہے اور پھر ایک اور بھی بڑی بات اس دنیا میں آپ دیکھیں کتنے جو ہے وہ رسول آئے ہیں پیگمبر آئے ہیں نبی آئے ہیں اولی آئے ہیں ولی آئے ہیں سب کی سب کی ڈیتھ ہوئی حتیٰ کہ جب یسیو مسی ناسی آیا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو دی وہ بھی مر گئے لیکن لکھا ہے کہ باقی جتنے بھی ہیں ان کی قبریں آج تک کروے زمین کے اندر موجود ہیں اور یسیو مسی ناسی مووے دفنوے اور تیسے در مردوں میں سے جیو تھے اس کی قبر کیا ہے خالی ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے ہلیلویہ ہلیلویہ دعوت خدا کی شکر گزاری ہو آئیے خدا کے موت بیرزندہ کلام مقدس میں سے ہم بائبل مقدس میں سے یہ ہنہ کی انجیر اور اس کا دسویں باق اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک جائے وہ ہم پڑھیں گے اور پھر ہم اس پر بات کریں گے بیٹی کوئی بھی پڑھ سکتی ہے لیکن باواز بلند جو ہے وہ اس والا جو ہے وہ یحنیٰ کی انجیلوس کا دسویں باب اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک پائیاں چھو کوئی پڑھ لندہ بائبل کے نہیں کیوں پڑھ لندہ آپ کے پاپا پڑھ لیتے ہیں پاپا دی بیپل تو اسی تھاک لائے کر کوئی پاپا انہوں شرم آن دی ہے ہاں جی تو کوئی بات نہیں چشمہ لے دیتے ہیں چشمہ لے دیتے ہیں چلے پڑھیں کون پڑھے گا پڑھ دے بیٹا پڑھ دے پڑھے ذرا یحنیٰ کی انجیلوس اس کا دسمہ باب اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک پڑھئی ہے شرواہے کی تنسیر خدا کی طرح میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو پہ دروازہ سے بیٹھانا میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاپو ہے لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بیڑوں کا چرواہا ہے اس کے لئے دربان دروازہ کھوڑ دیتا ہے اور بیڑے اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بیڑوں کو نام بنا بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بیڑے اس کے پیچھے پیچھے کھو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ گیروں کی آواز نہیں پہچانتی یسو نے ان سے یہ تمصیر کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے آمین آمین آج ہم ایک تو چرواہے کے متعلق پڑیں گے اور پھر بیڑوں کے متعلق پڑیں گے اور اس کے بعد ہم چور اور ڈاکوں کے بارے میں بھی پڑیں گے ٹھیک ہے تو بڑا غور سے سیکھئے سیکھنے والی باتیں ہیں اکثر آپ چرچ آتے ہیں جاتے ہیں بہت سے لوگ ایک دوسرے کے چرچوں میں بھی آتے جاتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ نے بھی سنا ہوگا آپ نے بھی کہا ہوگا بہت سارے کبھتوں نے ہے جو آپ کسی دوسرے چرچ سے سنتے ہیں اور پھر آ کر اپنے چرچ میں اس کبھتوں کو پیش کرتے ہیں کہ آج ہمیں جی پاسٹر صاحب سے یہ سیکھنے کو ملائے آپ کے لیے وہ عجیب ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ بلکل نیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ آپ کے ذہن کو حال آ سکتا ہے وہ سکتا ہے کہ وہ کلامِ اقدس میں سے آپ اس کو بالکل جو ہے وہ نہ مانتے ہو کہ یہ کلام کی بات نہیں ہے ہے ایسا ہے کہ نہیں اچھا یہ بھی باتیں سیکھنی ہے سیکھنے والی باتی ہے اگر آپ کا چروہ چروہ سب سے بڑا چروہ تو ایک ہی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے یسو مسیح ناصر اور اس کے بعد اس نے کچھ چروہیں جو ہیں وہ اس روئے زمین پر مقرر کی ہیں یعنی کہ خدا نے اپنے خادموں کو مقرر کیا ہے جو کہ پاسبان ہیں اپنے اپنے چرچ کے وہ پاسٹر ہیں اپنی اپنی کلیسیا کے وہ پاسبان ہیں اپنی اپنی کلیسیا کا انہوں نے جو ہے وہ خداوند کے سامنے حساب دینا ہے اپنی اپنی کلیسیا کو انہوں نے کیا دیا ہے اچھا دیا ہے برا دیا ہے کچھ اچھا بیج بویا ہے یا برا بیج بویا ہے ان کو اچھی خوراک دی ہے یا پھر اگر ہم پڑے نہ ذرا ہزگیر کی کتاب کو تو چرواہوں کے متعلق لکھا کہ انہوں نے خود اچھا سے اچھا کھایا ہے اس لیے وہ کھا کھا کے موٹے ہو گئے لیکن میری جو بھیڑے ہیں وہ ابھی تک ان کے زخم ہے نہ ان کو مرہم پٹی کی گئی نہ ان کی کیر کی گئی نہ ان کو اچھا کھلایا گیا نہ ان کو اچھا پھلایا گیا بھیڑوں کے متعلق یعنی کہ جو چرواہے ہیں جو پاسبان ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ خود تو کھا کھا کے موٹے تازے ہو گئے اور کلیسیا کا بھی کھا گئے اور کلیسیا کو دیتے کچھ نہیں آپ نے بہت سریعہ سے خادم میں کسی خادم کے خلاف نہیں اچھی بات ہے کہ ان کے کانٹیکٹ جو ہے وہ آٹ آف کنٹری میں دوسرے خادموں کے ساتھ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اچھی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ رفاقت میں ہے اچھی بات ہے کہ وہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے آپ سوچیں ذرا اگر آپ پچاس لوگ ہیں میں آپ کے پچاس لوگوں کو وہاں پہ پچاس لاکھ رہے لیتا ہوں اور میں آ کر آپ کو پچاس ہزار بھی نہیں دیتا تو اس میں بتائیے پھر مجھے قصور کس کا خادم کا یا نا اور آج بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کلیسیہ کے نام پر اور پھر کلیسیہ کے ترہ ترہ کی وہ پک بنا آکے ترہ ترہ کی ویڈیو بنا آکے ترہ ترہ کی خیالات پیش کر کے ان سے پیسے لے لیتے ہڑپ کرتے ہیں اور پھر اگر آپ کہتا ہے دس ہزار تو دس ہزار کی بجائے آپ کو دو ہزار راشن تجھے آپ پھر دو ہزار روپیہ دے دیا تو کلیسیہ بڑی خوش جیہ میں دے دیا باقی خود آٹھ کھا گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا پچاس ہزار آگا تو جو لے کے آیا ہے جس خادم کو دیا گیا اس کو صرف پچاسی دی گیا اس کو بھی کچھ نہ کچھ وہ دیتے ہیں کہ یہ بھئی آپ کا ہے اور آج یہ بہت کچھ ہے بائبل مقدس میں ہزار کی کتاب کو پڑھے تو چرواہوں کو میں کہتا ہوں کہ ایسی انہوں نے ایسی کلاس لگا دیا خدا نے کہ سمجھ آ جاتی کہ چرواہیں ہونے پھر کیسے چاہیے کہتا ہاں کھا کے لدر بن گئے ہیں موٹے تازے ہو گئے ہیں ایک تو ویسے بندہ سید بند ہوتا ہے میں ایک ویسے ہی کھاکا کے ہو گئے ہیں لوگوں کے نام پر کلیسیا کے نام پر بیواؤں کے نام پر گریبوں کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ جو آتی ہیں وہ ان تک پنچاتے نہیں صاحب نہیں بہت سوی اچھے بھی خادم ہیں بہت سوی اچھے بھی لوگ ہیں وہ بڑی امانداری سے کام کر رہے ہیں بڑی دیانتداری سے وہ لوگوں تک جو کچھ ان کا بنت ہے ان کو پنچا رہے ہیں لیکن اگر کلیسیا کے نام پر ٹھگتے ہیں لوگوں کے نام پر ٹھگتے ہیں اپنے چرچ کے نام پر ٹھگتے ہیں اور وہ کام جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تو یاد رکھئے خدا ان کو سزا دے یہاں پہ تو وہ ایشی شرط لے سکتے ہیں یہاں پہ وہ پراتو میں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ ایکسلائز میں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ لیمرگینی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی وہ اپنا پلین بھی خرید سکتے ہیں لیکن وہاں پہ یاد رکھیں ان کے لئے عذیت ہوئی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ کھانا میں داخل ہوتا ہے کس سے داخل ہوتا ہے دروازے سے بھیڑ کھانا کے اندر داخل ہوتا ہے ہم سب جتنے بھی ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس کی چراغا کے بھیڑے ہیں اب اس میں داخل ہونے والا جو ہے وہ کون ہے اس میں داخل ہونے والا جو ہے وہ خدا کا خادم ہے وہ چرواہا ہے جس کو خدا نے مقرر کیا اگر تو وہ آتا ہے صحیح طریقے سے کلیسیا میں انٹریوز کی صحیح ہے پہلے نمبر پر اس کا انداز دیکھیں کہ کیا اس نے وہ دروازے میں سے داخل ہوا یسو مسی نے کیا کہا راہ حق اور زندگی دروازہ جو مجھ میں سے ہو کر داخل ہوتا ہے وہ ہی بادشاہی کے اندر جائیں گا یاد رکھیں بڑے بڑے نبی بڑے بڑے رسول بڑے بڑے پیغمبر جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے اور یسو مسی ناسی جو ہے جب وہ عدالت کرے گا تو وہ آرڈر کرے گا تو ان میں سے نبی رسول پیغمبر جو ہوگا وہ ہی جائے گا باقی جھوٹے نبی جو ہے وہ آگ اور گندر کی جیل میں ڈالے جائیں گے اب دیکھیں ایک خادم ہے نہ اس نے توبہ کی نہ اس نے یسو مسیح کو قبول کیا نہ اس نے بیپتسما لیا اور نہ ہی اس نے یسو مسیح ناسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا لیکن پھر بھی کلیسیا میں آتا ہے بائبل لے کر اور کلیسیا والے اسے پاسٹر جی پاسٹر جی اور لوگ کہہ کے اس کو پاسٹر بنا دیتے کیا اس نے کسی سے سیکھا ہے کیا اس نے یسو مسیح کو قبول کیا ہے کیا وہ یسو مسیح کے چرنوں میں آیا ہے کیا اس نے توبہ کی ہے کیا اس نے بیپتسمہ لیا ہے یہ قلیسیہ کو پتا نہیں ہے صرف کیا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بائبل ہے اور وہ بائبل لے کے آگیا ہے میرے پاس بہت سارے ایسے خادم آتے ہیں میرے گھر میں آتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک خادم بے شک وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے بڑا سمجھتا ہے اگر کسی بڑے خادم کے گھر میں بھی چھوٹا خادم جائے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس خندان اس گھر کے لیے پریئر کر کے آئے دعا کر کے آئے میرے پاس اکثر خادم آ جاتے میرے گھر میں آتے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں صاحبہ جی اٹھ کے بچے ہو اٹھ کے برا لگتا ہے بندہ میں نے کئی بار کہا ہے اچھا نہیں لگتا اٹھ کے پھر آگے ہوتے ہیں تو کئی بار جو ہے وہ میرے گھر میں لوگ آئے ہیں اور جب وہ مجھے دیکھتے تو پتہ کہا کر کہتے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پاس سب آپ آئے ہیں کوئی پریچ کریں کوئی کلام سنائیے پھر کوئی پریئر کریں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ ہی کریں میں کہتا ہوں میرے گھر میں ہے تو آپ برکت لے کر آئے اگر خدا نے آپ کو بھیجا تو پھر وہ برکت میرے خاندان میں میرے گھر میں وہ آپ پر ریلیز کر کے جائیں بھیج کے جائیں تاکہ خداون مجھے بھی برکت دے میرے خاندان کو بھی برکت دے تو شاید کئی جاتے ہیں پھر کئی دفعہ پھر مجھے کلام سنانا پڑتا ہے گھر میں بھی دوسرے جو آتے ہیں اچھی بات ہے میں کہتا ہوں کہ چلو خداون یہ مجھے موقع دیتا ہے شاید وہ انر دیتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اگر آپ چھوٹے بھی خادم ہیں بڑے خادم کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کے لئے دعائیں خیر کر کے آئیں دعا کر کے آئیں کیونکہ خداون نے آپ کو بھی خادم مقرر کیا اب ایک خادم جس نے توبہ نہیں کی جس نے معافی نہیں مانگے جس نے اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہیں کیا جس نے بیپتسمہ نہیں لیا جو یسو مسیح کو جانتا بھی نہیں لیکن پیٹ کی خاطر وہ پادری بن گیا کیونکہ لوگوں نے اسے کہہ کہہ پادری بنا دیا اور وہ پادری بن گیا اور پھر کلیسیا میں آ کر کلیسیا میں آ کر بھی ادھر ادھر کی باتیں میں کتنے سالوں سے یہاں پہ آ رہا ہوں بتائیے ذرا زیادہ ہو گئے ہوں گے چلو پندرہ سولہ یا سترہ سال ہو گئے کبھی میری بات سنے کہ میں نے اس گھر کی بات اس گھر میں جا کر دیا اگر ایک خادم ادھر کی بات سن کے ادھر کرتا ہے ادھر کی بات ادھر سنتے کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں وہ خود ٹھیک نہیں تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے لیکھیں میری بھیڑے میری آواز کو پہچانتی ہے یسو کی آواز کو پہچانتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو یسو مسیح ناسی نے چرواہ مقرر کی ہے پاسبان جو ہے ان کے جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ اس کی آواز کو پیچھا کرتی ہیں اس کو پہچانتی ہیں اپنے خادم کو ویلیو دیتی ہیں اپنے خادم کو عزت جہاں جہاں بی بی آپ اپنے خادم کو عزت دیں اپنے خادم کو عزت دیں اپنے خادموں کی کیر کریں اپنے خادموں کو جو خدا کے خادم ہیں ان کا پیچھا کریں ان سے برکت لیں ایسے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے ابھی آگا چلو جی میں کیا ہونا آگا چلو ہوں ٹھیک ہے تب ہمیں غلطی بیج بوکے چل جائیں اور پھر بعد میں مجھے آرکہ پوچھتے ہیں پاکسہ بار سوالو نہ کیتا سیاں گلک کیتا اس سے صحیح جرہ دس ہو جرہ تو بھئی پہلے ہی ایسے خادموں کے پیچھے مت جائیے ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلیے جو آپ کو اس جہنم کے اندر لے کر جا رہے ہیں جو آپ کو بجائے کہ آپ کو وہ بادشاہی کے اندر لے کر جائے آپ ایسے خادموں کے پیچھے چل رہے ہیں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے دادا پردادا سے وہ پادری چل رہے ہیں آج تک انہوں نے توبہ پہ منا دی نہیں کیا آج تک انہوں نے بیپتسمہ نہیں دیا آج تک انہوں نے نجات کا کو کام نہیں کیا شفا آقا کو کام نہیں کیا صرف آتے ہیں ہم ایسے ہی دیا آدھیا لیا چلے گئے اور ان کو اگر کہنے کہ پاسٹر آپ اپنے لیے اچھا مقرر کر نہیں جیسا دادیوں پر دادیوں چلدار بھئی ایسے دادے پر دادے کی طرف سے جو پاسٹر آ رہے ہیں جو جنہوں نے آج تک آپ کو دیا ہی کچھ نہیں ہے نہ آپ آگئی بڑے ہیں نہ آپ کو کوئی گیت آیا نہ آپ کو کوئی کلام سنانے والا ہے نہ اس میں سے وہاں کوئی بیٹی میٹنگ پرزائیڈی کے لیے کھڑی نہ بیٹا کھڑا ہوا نہ کوئی ایوانجلسٹ نکلا نہ کوئی پاسٹر نکلا وہاں پہ تو فائدہ کیا اگر آپ کے خادم اچھے ہیں تو یاد رکھئے آپ میں سے اچھے ایوانجلسٹ ہونے چاہیے اچھے پاسٹر ہونے چاہیے اچھے میٹنگ پرزائیڈل کرنے والے بیٹے اور بیٹی آنے چاہیے میں نے کبھی آپ کے کسی کو منع کیا تو بتاو مجھے آپ میسج دیں میرے ہوتے ہوئے دیں بعد میں دیں اجازت ہے آپ کے لیے ازادی ہے میٹنگ پرزائیڈ کریں میں نے کبھی روکا ہے میں کہتا ہوں کہ میری کلیسیا میری کلیسیا کے جو بیٹے بیٹی ہیں وہ کلام سنانے والے اور میری اپنی خواہش ہے کہ میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اور میں ان کو سنوں یہ شروع سے میری خواہش رہی ہے میں نے جتنے بھی سٹوڈانم جب وہ بولتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں پیچھے چلا جاؤ اور پھر میں ان کو بڑے میں سنوں ان کو اچھا لگتا ہے مجھے میں نے ایک روبرپنڈی میں سٹوڈانم تھا وہ میرے ساتھ گیا تو اس نے میں نے ان کو موقع دیئے میں نے کہا آپ نے پریئر کرنی ہے آپ نے چھوٹا سا اپنی ٹیسٹیمنی دینی ہے لیکن ہمارے میں سب سے پیچھے چلا گیا نیچے بیٹھا میں اور مجھے بڑی خوشی جب وہ بول رہا تھا میں نے خداون کی شکر گزاری کی خداون تیرا شکر ہے کہ آج میں اس جگہ پر بیٹھ کر اس کو سن رہا ہوں یاد رکھیے نو جالس نو حسد کبھی نہ کریں کسی سے وہ بیٹی اچھا گاتی ہے اس کو اپریشیٹ کریں خداون آپ کو برکت آپ بے شک اچھا نہیں گاتے وہ اچھا اس نے گیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں اس نے اچھا کلام سنایا اچھا لفظ بولا آپ کو برکت ملیا اس کو بتائیے کہ آپ نے یہ لفظ بولا برکت آپ پر بھی ٹھائے گی اور جس نے وہ لفظ بولا ہے اس کے اوپر ڈبل مزا ہو جائے گا انائنٹنگ میں وہ بڑھے گا جلال میں وہ بڑھے گا آپ پریئر کرتے رہے گا اچھا بانے آتی ہیں تو بولتے رہے کام کرتے بھی بولتے رہے چلتے پھرتے بولتے رہے جو بھی لفظ آتا ہے بولی ان کو جیسے جیسے آپ بولیں گے آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کا جلال جو ہے وظاہر ہونے شروع جائے گا خدا کی قدرت ظاہر ہونے شروع جائے گا لیکن کام پھر وہی ہے کہ آپ کے جو رہنما ہیں وہ ہنانچڈونی چاہیے آپ کے جو پاسبان ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہو کر آئے ہوں یعنی کہ وہ پہلے توبہ کریں پہلے معافی مانگیں پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں پہلے وہ بیبتسمہ یافتہ ہوں پہلے وہ یسو سے پیار کریں پہلے وہ یسو سے بات کریں پہلے وہ یسو سے کلام لے اور پھر بعد میں وہ کلام جہاں کلیسیا کو دے سکتے ہیں تو وہی اچھے پاسبان ہیں تو وہی دروازے سے داخل ہو گئے نہیں تو اگر دروازے سے داخل نہ ہو کوئی بندہ ہاں جی گھر میں لاک لگا ہے بھائی پرویش کے گھر میں لاک لگا ہے اس کا بیٹا دیوار پھلانکے آئے گا تو کیا بولیں گے جی آپ اس کو لوگ کیا بولیں گے دوسرے دیکھ کر آپ نے کہنا دروازے کیوں نہیں کھولا چور والا رستہ کی استعمال کیا اور آج بہت سے ایسا ہے دیوار پھلانکے کلیسیا کے اندر انٹری بغیر دروازے کے دیوار پھلانگی اور صدہ ہی گورے دنال رابطہ کرنے چاہیے رابطے میں نہیں کہتا کرنے نہیں چاہیے کرنے چاہیے لیکن صحیح کرنے چاہیے آپ کا جو کنیکشن ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اگر آپ کا کنیکشن یہ خداوند کے ساتھ ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ وہاں کنیکشن جنہ یہ آپ کا غلط لگ گیا اور یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے نہ کہ آپ کو بادشاہی کی طرف لے کر جا رہا ہے ضرورت ہے کہ آپ سب سے پہلے کس کے پاس جائیں دروازے کے پاس دروازہ کون ہے یسو مسیح نسری اور پھر اس دروازے سے انٹر ہوں جب اس دروازے سے انٹر ہوں گے تو پھر کیا کہلائیں گے آپ پھر آپ چرواہے بھی کہلائیں گے پھر آپ اس بیڑ خانہ میں وہ بیڑے بھی کہلائیں گے آگے کا لکھا لکھا ہے بلکہ اور کسی طرف سے چڑ جاتا ہے تو وہ کہا جی چور اور لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بیڑوں کا چرواہ ہے وہ بیڑوں کا چرواہ چاہتے ہیں بیڑوں کا جا تھوڑا سے میں بتا دوں جو بیڑوں کا چرواہ ہوتا ہے اس سے اگر بیڑوں کی سمیل نانا ہے تو وہ چرواہ نہیں ہو سکتا اس لیے تو جب سیمویل جو یسی کے گھر جاتا ہے تو اس وقت باقی جو بچے ہوتے تھے تو وہ بڑی خوبصورت جوان گبرو رنگ گورا چٹا سب کچھ اچھے بلے بڑے ہیں اور ان کو دیکھتا ہے تو خدا کہتا یہ نہیں ہے ان نے کہا کوئی اور بھی بچے ہیں اس نے کہا ہاں ہے دو دو پیڑا بکریے چڑھانا ہوتے ہیں تو کوئی بھواندیوں نہیں دو نے کہا چلو پھر ادھا نہیں کیونکہ وہ کیا کرتا ہے وہ بھیڑوں کے درمیان رہتا ہے جہاں پہ بھیڑے سوتی ہیں وہاں پہ وہ بھی وہاں پہ سوتا ہے کہ کوئی چور ڈاکو نہ آئے کوئی بھیڑیا نہ آجائے اور کوئی میرے ریوڑ میں سے کچھڑا کر نہ لے جائے وہ بھیڑیاں آئے اور اس کو پھاڑ نہ کھائیں اور وہ بھیڑوں کے درمیان رہتا ہے اور پھر جیسی بھیڑوں سے سمیل آتی ہے بھیڑ بکریوں سے ویسے ہی اس انسان سے بھی آتی ہے اور وہ ہی اچھا چرواہ اگر وہ دو کوئی سمیل نہیں پہ ڈا دی تے پھر اچھا چرواہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کی کرتا ہے پھر وہ نوکر ہے نوکر کی کرتا ہے چھاڑ دیتی گا پیڑا چلو پہیاں چگا تے چھام انہوں نے اٹھا لوٹا مار کے تے اندر آنا تے پھر اپنے کار انہوں کوئی پتہ نہیں انہیں پانی پینے وہ زخمی ہو گئی ہے انہوں مرم پٹی کرنی ہے اگر کچھ بھیڑے بیمار ہوتی تھی تو ان بھیڑوں کو وہ کیا کرتے تھے چرواہیں جو ہوتے ہوتے وہ کندوں پر اٹھا کے تو پھر رہ جاتے تھے کوئی زخمی ہو جاتی تب بھی اپنے کندوں پر اٹھا کے تو لے آتے وہ اچھے چرواہے تھے تو باقی جیڑے سا انہوں نے تیلہ حلول کر کے تے کھا پی کے تے کھا گیا بیڑی ہے یہ چلن پھر اندر ڈے ہی نہیں کئی ویسے پچھے رہا جانی ہے کئی پھر ویسی ہی ہوتی ہے گاپن بیڑے ہوتی ہیں جنہوں نے بچے دینے ہوتے ہیں ان کو بھی آستہ ستہ وہ چلتی تھی تو پھر ان کو بھی وہ بڑی اختیار سے ان کی روٹین کے ساتھ پھر ان کو چلاتے تھے یہ نہیں کہ ایک بیڑ جا وہ ٹھیک ٹھاک ہے تندرست ہے تو وہ جلدی جلدی آگے بھاگے جا رہی ہے اور ایک بیڑ جا وہ گاپن ہے جس نے بچے دینے ہے اس کے چلنے میں اور ایک بیمار بھیڑ کے چلنے میں فرق ہوگا ایسے ہی ہے نا تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ خادم جب کلیسیا میں آتا ہے تو پھر یہاں پہ بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں جو دو گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے تین گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے ایسے ہی ہے نا کچھ بہنے بھی ایسی ہوتی ہیں تو وہ اتنی دیر تو نہیں بیٹھ سکیں گے کہ خادم مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے ایک جگہ پہ کسی جگہ کی بات ہے میرے وہاں پہ ریالیٹی میں تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہتے تھے پازی صاحب نے کیا کیا اس نے کہا کہ بھئی گیارہ بجے چرچ لگ جائے گا تو اس طرح کی عبادت تھی گیارہ بجے چرچ لگے گا اور جو نا دو بجے میٹنگ ختم ہو جائے گا گیارہ اور بارہ دو تین گھنٹے کی عبادت ہوگی ایک بزرگ تھا وہ گیارہ بجے آ گیا باقی آستہ 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 جیسے جیسے وہ دو بجگے تو لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے پاسٹر صاحب نے بھی لمبی کرنا شروع کر دی اب دو بجگے دھائی باجگے تو بزرگ اٹھ گئے ہونا کیا جی پاسٹر صاحب ساڑے آتھ کھڑے ہیں ہسی انہیں جو گئے ہیں تو بیڑوں کی فکر چرواہے کو کرنی چاہیے بے شک وہ چرچ میں ہوں کروسر میں ہوں سیمینار میں ہوں اگر بھوکی بیڑ ہے تو پھر اس کو کھانا کھلانا چاہیے اگر کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو پھر ایک چرواہے کا کام بنتا ہے کہ وہ اس گھر تک پہنچیں جتنا ہو سکے وہ کر سکے اب آگے کیا لکھا ہے آگے لکھا ہے جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بیڑوں کا چرواہ ہے اس لیے دربان دربان کیا کرے گا دروازہ کھول دیتا ہے اور بیڑے اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بیڑوں کو نام بے نام بلا کر باہر اچھا اس کی دو چیزیں دیکھ لیں ایک جب ہم عام ایک بات کرتے ہیں بیڑوں کی بیڑ خانہ کی جو بیڑے پالنے والے ہیں انہوں نے کچھ ملازم یعنی کہ چوکی دار بھی رکھے ہوتے ہیں چرواہے اسے ہٹ کر بھی رکھے ہوتے ہیں کہ چلو رات کو وہ ڈیو کی دے اور اگر کوئی گیر بندہ آ کر نوک کرے کہ میں ہی چرواہ ہوں تو وہ اس کی آواز کو سن کے بہدروازہ نہیں کھولے تھا ایسے ہی ہے نا بالکل آپ کا کام بھی ایسے بنتا ہے کوئی پاسٹر ایسا آتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں تو پھر اس سے بڑے مختات ہو جائیے اگر کوئی کلام گلت سناتا ہے تو آپ پھر بڑے مختات ہو جائیے مت پیچھے چلئے مت آپ کسی کے چکنجے میں پھرزیں میں بہت سے ایسے خاتموں کو جانتا ہوں جو آتے ہیں گھروں کے گھر بر بات کر کے چلے جاتے ہیں جو آتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ لے بھی جاتے ہیں آتے ہیں اور کلیسیا کو کسی نہ کسی چکنجے میں مبتلا کر کے تو پھر چلے جاتے ہیں آپ کا کام ہے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ ہمارا پاسٹر نہیں ہے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ آواز خدا کی طرف سے نہیں ہے دربان نہیں کھولے گا دروازہ اس کے لیے اگر واقعی جروہ ہے تو دربان کیا کرے گا اس کے لیے دروازہ کھول دے گا کھول دے گا یہ پہلا اور دوسرا روحانی طور پر روحانی طور پر خدا کے خادم جب یسو مسیح کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہو کر توبہ کر کے بیپتسمہ لے کر یسو مسیح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں توبہ کر کے اس کے ساتھ بھی اپنا وقت بتاتے ہیں خدا کے جلال کو لیتے ہیں خدا کی حضوری کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر کلیسیا کے لیے دروازے کھلتے جاتے ہیں اس کے لیے پھر وہ جہاں بھی جائے گا خدا انہوں کے لیے کلیسیا مہیا کرے گا وہ جہاں بھی جائے گا لوگ آئیں گے وہ جہاں بھی کلام سنائے گا لوگ اس کے کلام کو سننے کے لیے آئیں گے یہ واقعی بھی ہم نے سننا ہی سن رہا ہے آپ جہاں بھی جائیں گے میں یہ بھی کوئی شیخی نہیں مار رہا میں خدا انہوں کا شکریہ دا کرتا ہوں خدا انہوں مجھے پورے پاکستان کے اندر لے کر گیا ہندووں میں سکھوں میں مسلمانوں میں میں نے منا دی کیا اور میں بھی شیخ بات کرتا ہوں کہ میں جنگل میں بھی جا کر کھڑا ہو کے کلام سننے گا لوگ وہاں پہ بھی آئیں آتے ہیں لوگ آتے ہیں میں بہت سری ایسی جگہوں پہ گیا ہوں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے میں توبہ ٹیک سنگھ میں منا دی کرنے کے لیے گیا اور میں نے اور میری قوائے نے تقریباً ایک مہینہ ہم نے اس کے لیے پریئر کی روزے رکھے اور ہفتہ رہ گئے ون ویک جانا تھا تو ایک ویک جب رہ گیا تو خدا نے میرے وسیلہ سے کلام کیا کہ وہاں پہ اکیس موجزے ہونے اکی موجزے ہونے وہاں موجزے شفاہ ہٹکے موجزے ہوں گے اسی وقت اور یقین مانے جب میں وہاں پہ گیا ٹوبہ ٹیک سنگھ گئے میں اور میری پوری ٹیم گئی ہم وہاں پہ گئے تو پتہ کتنے لوگ تھے جب ہم شروع کی ہمیں عبادت تو تقریباً میرا خیال ہے کہ کچھ چودہ پندرہ لوگ ہوں گے چودہ سے پندرہ لوگ تھے جب اپنے میٹنگ شروع کی میں گیت امگا رہے تھے کہ چلو کوئے لوگ آجائے میں کہہ رہا تھا خدا مند یہ سب کچھ کیا ہے یہاں پہ تو اکیس لوگ بھی نہیں ہیں جن کے لئے موجزے ہوں گے تو یہ تو سب کچھ سب اُلٹ ہو گیا اب ایک مہینہ میں نے پریئر کیا ہے میرے ساتھ کلیسیہ نے میرے ساتھ کوئے نے پریئر کیا اور یہاں پہ صرف تیرا چودہ لوگ ہیں تو اکیس لوگ بھی نہیں ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہوگا اور پھر ہوا کیا میں نے کلام سنا دیا کلام بھی سنا دیا اتنی لوگ بیٹھے رہے اور اینڈ پہ ہم کورس گا رہے تھے میں نے کہا چلو میں آپ کے لئے پریئر کرتا ہوں تائم کافی ہو گیا پریئر بھی کرتا ہے کورس گا رہے تھے اور سب کی آنکھیں بند تھی کورس گانے کے دورانی پتہ نہیں سے کم جو تھے وہ دھائی سو سے تین سو لوگ جو تھے وہ بیٹھے آخری کورس جب آخری کورس ہم گا رہے تھے لوگوں کے لئے پریئر کرنی تھی اور اتنا میں نے وہ دیکھا تو میں اتنا خوش ہوا میں نے کہا خداون تو بڑا ہی مہربان ہے تو جو کچھ کہتا وہ کرتا ہے کیونکہ اس کے کہنے اور اس کے کرنے میں کوئی فرق نہیں حالات جیسے مرضی ہوں حالات کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہ کریں خداون حالات کو بدہ لیتا اور پھر اس وقت اکیس وہاں پہ پروفیسی اکیس لوگوں نے وہاں پہ موجزہ اثر کیے اور باقی شفائے بڑھی ہوئی وہاں پہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بھائی کی ایکسیڈنٹ سے جو تھی وہ لگ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے لئے پریئر کے روزی وقت اس میں چلنا شروع کر دی اس کی حدید جو تھی وہ جھوڑ گی اس کو پتہ ہی نہیں تھا بڑی خداون نے کام کی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ پھر آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کے لئے دربان کیا کریں گا دروازہ کھولے گا آپ جس کلیسیا کے اندر بھی جائیں گے جس چرچ کے اندر بھی جائیں گے آپ کو ویلکم کریں گے کیونکہ آپ کلام سنانے والے لوگ ہوں گے پاسبانوں کے لئے ہیں تو ایسے پاسبان نہ بنیئے کہ صرف کھاتا پیتا تھے چل گئے کلیسیا کو کچھ نہیں دیا تو ہیسکیر کی کتاب کے اندر بڑا کچھ لکھا ہے چرواہوں کے مطالعہ خدا ان سے حساب لے گا پھر کہنا ہے میں ترک کرل آج دیا آنگا سو بچنا ہے آگے کا لکھا ہے بیڑے اس کی کیا کرتے جی آواز سنتی ہے اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بے نام بلا کر باہر لے جاتا ہے ساری اپنے دینے نام بھی رکھیں ان دینے رکھیں ان دینے نام انہیں اپنے طریقے سے انہیں نام رکھیں تقریر ان نام سے انہوں کو بلاتے ہیں اور پھر وہ بیڑے ان کی آواز کو سنتی ہے اچھے بیڑوں کی تھوڑی سی نا میں کب تعلق بھیڑ جو ہے نا وہ آسانی سے بھٹک جانے والا جانوار ہے بھیڑ ہے آسانی سے ایزی لی جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے اس لیے چروہہ کے کلمبی چھڑی جو ہے وہ رکھنی پڑتی ہے بلکل میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں ہم بھی چلتے چلتے آسانی سے جو ہے وہ بھٹک سکتے ہیں اور پھر کیا چروہہ جو میرا اور آپ کا ہے وہ کیا کرتا ہے پھر چھڑی سوا ٹھیک ہے آگے کیا لکھا ہے لکھا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہے مجھے بڑا یاد آ گیا کہ جب بزرگ موسیٰ اسرائیل کے اندر گیا تو اس نے بڑی کوشش سے کلام سنایا بیٹا تھوڑا سے باہر لے جا تو اس نے بڑی کلام سنایا لوگ کئی کلام سنتے تھے نہیں سنتے تھے ایسے ہی بھول جاتے تھے ایسے ہی رد کر دیتے تھے تھوڑا سنتے تھے ایمان پھر ڈاما ڈون ہو جاتا اور اس نے حمد نہیں آ رہی بلکہ ان تک خوراک جو تھی وہ پنچاتا رہا اور ایک وقت جب آیا کہ جب بنیسرائیل قوم کو ازاد کروایا تو اس وقت وزرگ موسیٰ سب سے آ گیا باقی سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جتے وہ چل رہے تھے بلکل اسی طریقے سے خدا کے خادم جہاں کلیسیہ کو چاہیے کہ اپنے خادموں کا پیچھا کریں جب وہ ان کو بلائے تو وہ ضرور پہنچے خادم ان کو آرڈر کرے کہ آپ نے چرچ آنا ہے آپ نے میٹنگ لانا تو آئیں کیونکہ بھیڑے کیا کرتے ہیں اس کی عواز کو آپ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائیں گے خالی نہیں جائیں گے تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ بھیڑوں کو کیا کرتا ہے ان کی آگیا کے چلتا ہے اور وہ پیچھے پیچھ ہولے تھی کیونکہ وہ اس کی عواز کو پہچانتی ہے لکھا ہے مگر وہ گیر شخص کے پیچھے کلیسیہ گیر پادری پیچھے نہیں جانتے ہیں کیا ہمیں بھیلو انتوں سے بھی انہیں پتہ کی ہیں موجزے بڑے ہو گئے موجزے بڑے ہو گئے عوضہ وسیلہ موجزے بڑے ہوں دے شفاوہ بڑیاں ہوں دے بتاؤ مجھے موجزے اور شفائیں خداون کے جلال کے لیے اگر واقعی خدا کے رہنمائی میں موجزے اور شفائیں ہو رہی ہیں کیونکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا چھوم انتر جادو ٹونے ہیں وہ دے نا بھی ہو جان دے ہیں موجزے اور بھی بہت سے طریقے ہیں شفائیں اور موجزے یہ آپ کو بادشاہی کے اندر لے کر نہیں جائیں گے کہ چلو جی میرے آپ دیکھو ذرا میرے وسیلہ سے کام ہوئے ہیں موجزے یا کام ہوتے ہیں خدا بولتا ہے نبوتیں ہوتی ہیں موجزے ہوتے ہیں مردے زندہ ہوئے ہیں لنگڑے چلے اندوں کو آنکے کوئی ایسا موجزہ نہیں ہوگا کہ میرے وسیلہ سے خدا نے کیا نہ ہو میں آول پنڈی میں تھا خدا دیکھ رہا تھا میں اس کے لیے لوگوں کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان پر ایک بڑا سارا ہاتھ بڑھا اور اس میں سے آئل نکل رہا ہے اور خدا نے بولا کہ ان کے ہاتھوں پر آئل آئے اور میں نے بول دیا کہ آپ کے ہاتھوں پر آئل آ رہا ہے آپ چک کیجئے اور واقعی ان کے ہاتھوں پر آئل لگا ہوا تھا وہ میری فیس بک پر میں ساری ویڈیو بھی اور پکچر بھی جنون ان کے ہاتھوں پر آئل آ گیا ایسے بڑے بڑے موجزے ہوئے ہیں جو بالکل اکل اور سمجھ سے بالکل باہر ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے موجزے جو ہے نہ تو مجھے بادشاہی کے اندر لے کے جا سکتے ہیں نہ لینے والوں کو لیے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے لے لیا بہت سارے لوگوں نے یسوسی سے موجزے لیے پھر بھی جہنم کے وارث ہو گئے بہت سارے لوگوں نے شفائیں بھی لیں لیکن پھر یسوس کو رد کر دیا اور پھر جہنم کے وارث ہو گئے لینے چاہیے موجزے شفائیں ہونی چاہیے آپ کے چرچ میں ہر ایک چرچ میں ہر روز نیا موجزہ ہونا چاہیے اور آپ بولے کہ ہمارے چرچ میں نئے نئے موجزے ہونے چاہیے ہونے چاہیے میں ان کے خلاف نہیں ہوں نہ موجزوں کے نہ شفا کے لیکن اگر موجزہ لے کر پھر بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں پیچھے نہیں چلتے یاتین ہی اس کے چرنوں میں بہت ٹھیک ہے موجزہ ہو گیا اوکے گوڈ بھائے پھر ملانگے یسو جو تو پھر کتے کابواں ہوں گے پھر کتے بیماروں ہوں گے موجزہ ہر روز ہونے چاہیے تو گیر کے پیچھے لکھا ہے کہ گیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے کیا کریں گی جی بھاگیں گی کیونکہ گیروں کی آواز گیرہ کو لوگ پجن گئے ہونا کہنا یہ نہیں ساڑھا پادری یہ ساڑھا پاسٹر نہیں یہ ساڑھی کلیسیا تھے مجھے تھی طریقہ میں کلیسیا میں چلا گیا ایک پاسٹر پتھان کوٹ میں تو وہ پاسٹر مجھے بھی جانتے تھے تو وہ چلے گئے اب دیکھو نا پتا ہے کب ایسے چلا جاتا ویزرڈ پہ تو ان کو کیا پتا کہ ان کے گھر میں کوئی فرد ہے یا نہیں ہے تو میری کوشش ہوتی میں جہاں پہ اگر ایسا گیا تو میں کبھی نہیں آج تک نہیں گیا میں جب بھی جاتا ہوں کسی کو کال کر کے بتا کے کہ میں اس سائر پہ آنے لگا تو پھر میں جاتا ہوں ورنہ میں جاتا ہوں ایسے دروازہ کڑکا ہے تو چلے گا وہ بہنے ابھی وہ اپنا گھر کا کام کاج کر رہی تھی پادر صاحب چلے گا انہوں نے کہا جی پہنے چھڑو کام سارے جلدی جلدی تو اینا دعا کریے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اوہ تھی انہوں نے برتن مائے دماز رہا موہ انہوں کہا لے انہوں نے کہا کرو دعا دعا کی تھی دوسرے پاس سے گئے انہوں نے کہا پاس سب تسی کار چلو تو میں آنا کورا سوٹا کیتے آئی تھی وہ جوڑ گیا صدا ہو گیا تو انہوں پتہ ہی کو نہیں اکل ہی کو نہیں تو انہوں سمجھ ہی کو نہیں انہوں نے کہا تو اڑے کو پاسٹر کر رہے ہونے دیں انہوں نے میرا نا لیا اسے سے پاسٹر بابر آتے ہیں اسے سے اوہ تو میرے میں میں رو جاننا ہونا وہ تو بڑے اچھے خدا دے خادم ہیں انہوں نے کہا جے اچھے خدا دے خادم نے نا تو پھر اسے سے کرو چپ کر کے تو واپس جا جاؤ جی تو اچھے خادم نے ساڑے کو آ رہے تو پھر تو آنکی ضرورت ہے تو اسے جاؤ اپنے کارچے جاؤ اتھے جا کے منادی کرو کسی ہور لائکے جی چل جاؤ جی تو اسے پانچ منٹ ویڈ کر دے میں درہ کورا کر کر سوٹ کے میں بھی آ جانے تو آجنال میں شامل ہو جانے میں نہیں کرنے آگیا واپس بھئی اگر کسی کے گھر میں جاتے ہو تو تھوڑا سا تم کو موقع دو نا کہ ایک دو منٹ کا پانچ منٹ کا موقع دو چلو وہ بچوں کو کٹھا کر لے وہ کسی دیان کو کسی بیٹی کو بلا تو لینا اور میں ایک اور بھی اپنی بات کرتا ہوں اگر گھر میں لیڈیز ہو تو میں بہت میں نہیں جاتا اگر تم گھر میں کوئی مرد ہے تو پھر جائیں گے بات کریں گے بیٹھیں گے بھی داشت میں ایسے اپنی چوائز اپنی سوچ ہے خیر لکھا ہے کہ گہروں کے پیچھے بیڑے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ اس کی آواز کو نہیں پہچانتی اس کو نہیں جانتی اس کو رد کر دیں گے اور لکھا ہے یسو نے جب یہ ان سے تمثیل کہی بات کہی تو نہ وہ سمجھے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ کیا کچھ ہو رہی ہیں حاکر جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ بھی آ جائیں گے پس بڑھ کے میں پڑھی دیتا ہوں پس یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیڑ خانہ کا دروازہ یہ ہے دروازہ یسو نے کہا میں ہوں دروازہ داخل مجمع سے وہ بتا رہے تھے کہ ایدھر آونا پہنا ہے توبہ ایدھر کرنی پہنی ہے مننا ہے انہوں پہنا ہے ایدھے نا تو بیپتسمہ لہنا پہنا ہے چلنا ہے دے پچھے پہنا ہے ہاں جی خادم کا کام بھی یہی ہے کہ وہ پہلے کیا کرے خدا کے چرنوں میں بیٹھے خدا سے کلام لے وہ لے اور پھر وہ کلیسیہ کو دے اب خادم کلام لیتا ہی نہیں ہے تو دے گا کہاں سے کہتے ہیں اپنے علوی دینا نا جیڑا اپنے علوی دینا پھر باعث سے برکت نہیں ہوگا سو میری بھیڑے کیا کرتی ہے جو میری آواز کو سنتی ہیں میری بھیڑے میری آواز کو پہچانتی ہیں اور پھر جو چرواہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی بھیڑوں کو نام بے نام جانتا ہے اور وہ ان کو بھولاتا ہے میں کلیسیہ میں چلا گیا پھرانکوٹ کی کلیسیہ میری وہاں پہ ایک بے بیہن کی نا ڈیتھ ہوگی بزرگاں ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے تقریباً کوئی ساڑھے دس گیارہ بجے ڈیتھ ہوگی مجھے کال کی انہوں نے تقریباً کوئی ساڑھے تین چار بجے میں شکبورہ میں تھا پیپر تھا میرا میں نے کہا کہ میں تو ابھی ایگزیم میں ہوں تو پانچ بجے پیپر ختم ہوگا آتے ہوتے مجھے وہ چھے ساتھ بچ جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں نے کہا یا کیا کس کی ہے کہ نے کہا جو فلان فلان کا میں نے کہا وہ تو کبھی میرے چرچ میں نہیں آئے میری کلیسیہ کے وہ لوگ ہی نہیں ہیں تو ان کا جو پاسٹر ہے نا آپ انہی کو کہیں وہ کہنے نے جی دلو تا انہوں مان دے میں کہا دلو میں انہوں مان دے سامنے تو میری آن دے مسامنے بھی تا آنا میں نے انہوں نے چهرہ دو بھی پتہ ہوئے انہوں نے نامادہ بھی پتہ ہوئے انہوں نے دلو مانے کے بیٹے نہیں انہوں نے جنازہ تاں مانے کے بیٹے نہیں پتہ نہیں انہوں نے کیے پاسٹر ہے نہ ہو کہ میں نے ملے نہ ملے کہ میں نے چلو پاسٹر پھر بھی تا دی میربانی یہ ساڑی رشتدار تو سے آؤ جنازہ کر دے میں خیال میں آنگا ضرور لیکن اینہ ٹائم جی تو ویٹ کارسا کر دیجئے تو ٹھیک ہے میں اپنا پیپرز آیا نہیں کرنا پیپر دے کے آوانگا وہ کرتے کراتے مجھے انہوں نے اب کیا کریا پانچ بجے انہوں نے اس کو رڈی رڈی کر کے تو بیٹھ گئے میں آیا کوئی تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ تو پھر میں نے جنازہ کیا اور پھر میں نے علان کر دیا یہ جہاں پہ بھی وہاں پہ بھی کیا تھا کہ بھائی جو میری کلیسیا کے لوگ نہیں آئے وہ چرچ میں آئے مجھے کوئی جو ہے وہ نہ تو انہوں کو نکالوں گا نہ انہوں کو کچھ کہوں گا وہ سنیں کلام سنیں لیکن میری جو کلیسیا کے لوگ ہوں گے شادی ویادی چٹھی انہوں نے دیا آنگا نکاہ انہوں نے کر آنگا جنازہ انہوں نے کر آنگا باقی جیڑے اس رہاں انہوں نے میں بیسے جاں آنگا انہوں نے کو جاں کے ملان گلانگا اب سوش کر آنگا کیونکہ بعد میں پھر پاسٹوں کے آپس میں بڑی بیعث ہوتی ہے اور میں یہ کرنا نہیں چاہتا میں کہتا ہوں کہ جو چرواہ ہے نا وہ اپنی اپنی بیڑوں کی خبرداری کریں وہ ہی اپنی بیڑوں کی نگاہ بانی کریں اور وہ ہی جب ان کو لے گا وہ ہی سنبھالے گا تو ان کی بھی کیر ہوگی تھوڑے ہو کلیسیا تھوڑی ہو اچھی ہو زیادہ ہوگی پھر بھی اچھی ہے اگر وہ کرتے ہی کچھ نہیں اب دیکھو میں نے جنازہ کر دیا اور اس کے بعد وہ بندہ آج تک نہیں ہو چرچ میں نہیں آئے ہو سکتا ہے کہ اس کے موقع پر آجائے تو بھئی دل میں رکھ کے پاسٹر کو بیٹھے رہنا کہ یہ میرا پاسٹر ہے آپ اسے کبھی ملے نہ آپ اسے کبھی گفتگو نہ کریں نہ آپ اس کے گھر جائیں نہ اسے اپنے گھر میں بلائیں نہ اس کے چرچ میں آپ جائیں نہ کلام سنیں تو پھر وہ کیسا آپ کا پاسٹر ہو سکتا ہے وہ دل میں رکھ کے بیٹھے رہنا تو دل دے وچان کے تو نتوان سنات کچھ دینا نہیں سنائے گا وہی جب آئے گا اس لیے میں بڑا خوش ہوں کہ آج میر چرچ میر کافی کلیسی آئے اپنے لئے زوردہ تعلیم جائیں اپنے لئے شکر گزاری ہے کہ آپ سب آئے ہیں میں آپ سب کا شکر گزار آپ آئے ہیں اور خدا کا کلام سنا آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے شکر گزاری ہے خدا کی جی جی رویسٹ بولی ہے اپنی میٹ راجے کے چلے ٹھیک ہے بھائی بیٹے کے لئے دعا بھی کرتے ہیں جو دعا کرونا چاہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑی رہے جلدی سے جلدی سے اپنا ہاتھ جیڑا سجد سرکتے رکھ لیں سمجھ لے گا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اور چکیا کر پائی اپنے بیٹے نے چمیا چٹیا کر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر پر اپنے ہاتھ رکھ لیں سجا ہاتھ اپنے سرکتے رکھو توانو پتا ہے کہ کی پروگرم ہے توانو لگ دا میرے تے جادو ہویا توانو پتا ہے بدروہ تنگ کر دیں گے توانو پتا ہے ڈار خوف ہوندہ ہے توانو پتا ہے سرچے دردوں ہونڈے ہیں توانو ہی پتا ہوئے ٹھیک ہے جو کچھ لی تو اڈینال ہوندہ ہے تو انہوں تُسے چڑکنا ہے تو سب بولنا ہے کہ خداوند اے جڑی بیماری ہے اے جڑی دکھ ہے انہیں اسے وقت ہی میری زندگی چوچا گئے اور میرا ایمان ہے جو تُسے ایمان نہ بولوگے تو خداوند وہ ایز زندگی سے موجزہ کر دے گا آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے بولنا شروع کریں سب بولنا شروع کریں کوئی بھی زبان کموشنا ہوگی آپ اس کے لوگ ہیں آپ اس کی چراغہ کے بھیڑے ہیں ہیلیلوئی تینکیو لڑ تینکیو جیسس تینکیو ہولی سپیرٹ اور اپن فاج خداوند تو بھلا خدا ہے تو زندہ خدا ہے تو قدرت بھلا خدا ہے تیری بڑیائی کرتے ہیں تجھے مباری کہتے ہیں تجھے عزت دیتے ہیں تجھے جلال دیتے ہیں تیرے نام کو اچھا اور بلند کرتے ہیں مباری کہتے ہیں تجھے میرے خداوند آج ان میں سے کوئی خالی نہ جائے بلکہ ہر طرح کی درد ہر طرح کے جاتی دورے طویز گندے موکل ہر طرح کی نفرت ہر طرح کے لڑائی جھگڑے ہر طرح کے تفیر کے ہر طرح کی جدائیاں ہر طرح کی بھدتیں تیرے بیٹے یسو نام میں خاتمو روح القدس کی آگا ہے ابھی اور اسی وقت تمام طرح کی قدتو تمام طرح کے بندنو ٹوٹو یسو مسیح ناسی کے نام میں ابھی اور اسی وقت یسو مسیح ناسی کے نام میں اپنے سارے اثر اٹھاؤ سارے اثر اٹھاؤ Almighty in Jesus Almighty name Jesus ریشم بوری کلا ربا دبانا کلا پینا کمہ لبرہ سنبوریا کلا یشوربانی کلا موندری کلا یشورگلبینہ کلی سنبوریا کلا یالیلویا بول کے چلے جائیے بول کے چلے جائیے آپ خدا کے لوگ ہیں آپ کا حق بندہ سے بولنا Almighty name Jesus Almighty name Jesus ریشم بوری کلا ریشم بارنکا تبارکلا ربانکلا رے بابا 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 رے بولی سنبھارینا کلا ربارینا ہیلیلویا 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 یسو کے نام میں یسو ناسی کے نام میں اوہ خدا مدہ تیری بڑی قدرت کے سبب سے لکھا ہے کہ تیرے دشمن جو ہے وہ آج سی کریں گے یسو کے نام میں ہر طرح کی نباک قبطو ہر طرح کی نباک ارادو بھاگو یسو کے نام میں چھوڑ دو یسو کے نام میں ان زدگیوں کو چھوڑو ان خندانوں کو چھوڑو ان گھرانوں کو چھوڑو چھوڑو یسو مسیح ناسی کے نام میں ذہن کو سوچ کو خیال کو راتوں کو منصوبوں کو چھوڑو اٹھاو اپنے سارے اثر کمار ٹھندہ نیم اپ چیز اس کمار ٹھندہ نیم اپ چیز اس کمار ٹھندہ نیم اپ چیز اس ہو یسو کا خون چھوڑ بحالی اور تازگی چاہتے ہیں فتح سے بڑھ کر گلوہ چاہتے ہیں میرے خداونت واہ اپنا ہاتھ بڑھا اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے چھوڑ تیرے بیٹے یسو کے نام میں تیرے بیٹے یسو نام میں خداونت تیری قدرتہ ہے تیرے لوگوں پار تیری حضوری اور تیرا مسا چھا جا یسو کے نام ہے خداونت یسو مسیح ناسی کے نام ہم اس وقت جو فیس بوک پر واج کر رہے ہیں یسو مسیح ناسی کے نام میں ان میں سے کوئی غمزہ دا ہے دکھ میں ہے بیماری میں ہے پریشانی میں ہے کوئی ضرد ہے کوئی تکلیف ہے تیرا خادم ہوتا ہوئے حکم کرتا ہوں کہ چھوڑو یسو کے نام میں ان کی حدود کو چھوڑو ان کے گھتوں کو چھوڑ دو ان کے گھرانوں کو چھوڑ دو ان کے جاب کو چھوڑ دو چھوڑو یسو کے نام میں فریش انائنٹی میں یہ مول کریں آج کے خوبصورت کلام کے لیے تیری شکر گزاری تیرے لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری آئیے مل کر شکر گزاری کریں تیرا شکر ہو خداوندوں کے خدا تو نے چھوہ شفا کو جاری دیا تو نے چھوہ بندن توڑے ہیں تو نے چھوہ اپنے نام کو جلا دیا تو نے چھوہ اور خداوند اپنے لوگوں کو مکمل ازادی رہی اور شفا بکشی تمام طرح سے خدا تو نے محفوظ رکھا ہے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے تیرے بڑے فضل بڑے رحم اور بڑے ترس کے لیے تیرا شکریہ دا کر دیں تو سنبھالے رکھنا محفوظ کرنا اور بھرکہ دینا یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسو مسیح ناسی کے نامیں مانگتا رکھا لیتے ہیں جس نے ہمیں سکھایا باہر مارے باپ جو آسمان پہ ہیں تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو ہماری روز کے روٹی آج ہمیں گے جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور مواف کی تو بھی ہمارے قصور مواف کر ہمیں ازمائش من اللہ بلکہ برائی سب چاہتے ہیں کیونکہ بادشاہ ہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین اب ہمارے خدا مند یہ سمسی کا فضل خدا باب کی محبت پاک روک رفاق شراکت حضر جماعت کے ساتھ بنی زرائل قوم کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تاک ہوتی رہے ہیں آمین آمین گواب بیسو جی خدا مند آپ سب کو بڑی برکہ دیں اور اپنے جلال کے لئے قصورت استعمال کریں تھانکیو